یہ تو اس کا مکمل تاریخے سے یکدم پکا اس کا ڈیفینیشن یہ تینوں کنفیس کر رہے ہیں اس کے شکار اس کا نشانہ مسلمان پر ہو رہا ہے دیو گوڑا جی بول رہے ہیں کبھی ہمیں انڈیپینڈنٹ آئیں گے نہیں کبھی ہمیں بی جے پی کے ساتھ نہیں جائیں گے دو گوڑا اکلیگا کے طرف کرنے کے بجے وہ ووٹ جب دیو گوڑا کو ووٹ کریں گے تو دیو گوڑا کا جتنا گوڑا کا ووٹ ہے وہ ووٹ کا سب کس بی جے پی کو آئے کا مطلب ہی نہیں ہے اکلیگا کا مطلب جو ہگڑے سے کرنا ٹک میں اور گوڑا اور گوڑا ایسے لنگائیت چھوڑ کے جو بولتے ہیں اس کو اکلیگا س بولتے ہیں اس میں اسلام کشنا کے بعد میرے کو چانس سمجھے سی ایم بنتے ہیں اکلیگا س کرنا چاہیے ان کو وہ ان کا آرنجمنٹ ہے اکلیگا س کے ساتھ اب اس میں ان کی کوئی سادش ہے ایک دم زبردد سادش کے ہیں دیو گوڑا تو ایک دم پرانے وکلی کا ہیں گوڑاس ہیں دیو گوڑا کو چھوڑ کے گوڑاس ابھی نئے ڈکے شکومار کے ساتھ آنا وہ ڈاؤٹفل نہیں وہ کیا بولتے ہیں وہ ڈیفنٹ ٹاسک ہے اس کا کیسے آئیں گے انہوں دیو گوڑا کو چھوڑ کے تو یہاں پہ ایک سٹیٹیجی بنی ہے کیا سٹیٹیجی ہے سمجھنا ہے جب دیو گوڑا جی جو ہیں انہوں تو کیا اچھا کیے کیا برا کیے وہ پتہ نہیں میرے کو کس کو کیا کیے مگر انہوں دیو گوڑا کا وکلیگا سمجھ تب جب ووٹ وکلیگا کا دیو گوڑا کے ان کی عمر کے ضعیف عمر کے وجہ سے اور کمار سامی کا جی ڈی ایس کے نام سے جب لیتے ہیں تب ایکچول ووٹس لیتے ہیں دیو گوڑا اور کمار سامی بھی لیتے ہیں وکلیگا میں جو بھی لیتے ہیں پانچ یا دس یا پنرہ یا پچیس سی ٹون کی گوڑا کی آتی ہے اس کے ساتھ مسلمان کا سپورٹ رہتا ہے یہ مسلمان یہ گوڑا مل کے کیونکہ گوڑا جو ہیں گوڑا کی آئیسی کیسٹ ہے انہوں ہر کیسٹ کے ساتھ جم کے مل کے رنے والے ہیں ملتے ہیں لنگائج بھی ایسے ہی ہیں جب گوڑا کے ساتھ مسلمان ملے اور جی ڈی ایس کے نام سے دیئے ان کے نمبرز بڑھے اور پور ادھر پہ ڈی کھے شیو کمار ایک دم اوبر کے آ رہے ہیں دیو گوڑا اس میں اپنے اکلیگاس میں تو دونوں کو بیلنس صحیح نہیں ملے گا دونوں کا بیلنس بیلنس توٹے گا ادھر پہ کیسے اسی اسی سٹیج میں یہ مسلمان جانتے ہیں کیا دیو گوڑا اور ڈی کھے اور کمار سامی کیا کانگریس کے ساتھ حکومت بنائیں گے کیا نئی بی جے پی کے ساتھ جائیں گے یہ پکی بات ہے یہ لوگ کنفیوز کرتے ہیں اس میں اسٹیجی ہوتی ہو چکی ہے یہ ہے کہ ہو سکتا ہے دیو گوڑا بی جے پی کے ساتھ جائیں تو مسلمان کا ووٹ بی جے پی کو جائے گا تب انہوں ہاریں گے ضرور ہاریں گے کون دیو گوڑا کا ووٹ مسلمانوں کے ساتھ جیسا ابھی مسلمان مان کے جا رہے ہیں تو حکومت دیو گوڑا یعنی کانگریس کی بنے گی کیا نہیں آپ بی جے پی کی بنے گی رس بی جے پی کی بنے گی یہ تو اس کا مکمل طریقے سے یکدم پکا اس کا دیفینیشن یہ تینوں کنفیس کر رہے ہیں اس کے شکار اس کا نشانہ مسلمان پہ ہو رہا ہے تو دونوں ووٹ ضرور پھوٹیں گے جب وقل اگر کل اور آج ہمارے ڈیکے شیو کمار تو ضرور فائدہ ڈیکے شیو کمار کو بھی ہوگا اور دیو گوڑا کا بھی امیچوری نہیں عمر میں اور ایکسپیرینس میں بہت کم ہے تو گوڑا جانتے بھی ہیں وہ بٹے جائیں گے تو یہ بٹنے والے جائیں گے بی جے پی کے ساتھ نہیں آج کا آگریمنٹ کیا ہے یہ تمام مسئلے میں ایک دم بیلنس ان کا دونوں کا چھٹ کے بیلنس زیادہ بنے بی جے پی کیونکہ انہوں تو جائیں گے بی جے پی کے ساتھ یا نہیں نہ یہ ڈی کے شیئے کمار بول رہے ہیں نہ سدرہ میہ بول رہے ہیں نہ دیو گوڑا جی بول رہے ہیں کہ ہمیں انڈیپنڈنٹ آئیں گے نہیں کبھی ہمیں بی جے پی کے ساتھ نہیں جائیں گے اس کا بی جے پی کو ووٹ کریے سیدھے بول کے کریے اچھا رہے گا دیو گوڑا وکلی گا کے طرف کرنے کے بجے وہ ووٹ جب دیو گوڑا کو ووٹ کریں گے تو دیو گوڑا کا جتنا گوڑا اس کا ووٹ ہے وہ ووٹ کا سپورٹ بی جے پی کو آئے گا کو دیو گوڑا سپورٹ کرے گا یہ پکا ہے تو یہ تمام چیزوں میں سمل کے سوچ کے جانا چاہیے اور جو ڈی ک شیوکمار بول رہے ہیں یہ دیو گوڑا کو بھول کے بول رہے ہیں انہوں دیو گوڑا کو بھول نہیں پاتے انہوں کو نگلیک نہیں کر پاتے دیو گوڑا کو خود بھی ان کی عمر دیو گوڑا کی ڈی ک شیوکمار کے والد سے بڑی ہے تو گوڑا کے لوگ ان کو بھی مانیں گے تھوڑا ان کو بھی مانیں گے تو اس لیے یہ آکے یہ سپلٹ ہوئے گا یہ جو چیز ہے تو ان کا جو بیلنس ہو جائے گا اس میں مسلمان کا ووٹ بی جی پی کو جائے گا بی جی پی کی سرکار بنے گی تو یہ مسلمان کو یہ سہی ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اجدلاق کو دال کے بی جی پی کی بنائیں گے اس سے بہتر ہے کہ یہ دوسرے طریقے سے سوچیں کانگریس کو دالیں کیا نہیں جی ڈی ایس کو دال کے بی جی پی کو لائیں کیا نہیں دونوں کو بھی نہیں ڈالیں تو مسلمان کی الگ سٹریٹیجی ہو یہاں سے یہ تمام فیصلہ ہوگا ان کی دونوں کی سٹریٹیجی بی جی پی کو راستہ دے رہی نا ڈکی شیو کمار کو نا دیو گوڑا کو نا مسلمان گوڑا